اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرسنل لون کی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا میں بہت ساری اور بھی لون کی ویڈیو شیئر کی لیکن آج کی ویڈیو اس لیے خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بغیر گرنٹی کے بھی لون مل سکتا ہے کہاں تک لون مل سکتا ہے آپ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں آپ مرد ہیں خواتین ہیں آپ کو کتنا لون مل سکتا ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے ریکوارمنٹ ان کی کیا ہے سائی ڈیٹیل وائز بات ہوگی سب سے پہلے بتاتا جو نو جو چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کون کر لیں ہماری طرح سے جو بھی نوٹیفکیشن جاری ہو فوراں آپ کو ملتی رہے آپ نے ایک ویب سیٹ اوپن کرنی ہے جس کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا اس ویب سیٹ کو اگر آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے انٹرنیشنل فری ویزوں کی انفرمیشن کے نیچے آپ آ جائیں گے تو لون کی بہت ساری ڈیٹیلز کی ویڈیو میں نے شیئر کیم ہی ہے جیسے آج بات ہوگی ہماری پرسنل لون سٹینڈر چارٹر بینک لون اس کے علاوہ اگر آپ جی ایس بینک کا لون کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں احساس انٹرسٹری لون پرسنل لون فور الخیدمت فانڈیشنز میں جانت کے علاوہ بہت ساری لون کی ویڈیو شیئر کی گئی ہیں اس ویب سائٹ پہ اگر آپ کو کسی اور اپرچنٹی سے فائدہ مل سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور اپرچنٹی آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے تو آپ کسی اور سے بھی لون لے سکتے ہیں لیکن آج جو بات ہو رہی ہے پرسنل لون کی سٹینڈر چارٹر کی اس کے لیے بہت آسانی آپ کو بیس لاکھ تک کیسے کرز ملے گا اس کے لیے بات ہوگی ان کی جو ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ بتاتا چلوں آپ کو کس کس کیٹیگریز کے لیے لون مل سکتا ہے اگر آپ اپنے گھر کو ڈریم کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے چاہیے بیسٹ ایڈیوکیشن کے لیے چاہیے بیٹی کی شادی کے لیے چاہیے اور بھی انہوں نے بہت ساری یہاں پہ ڈیٹیلز وغیرہ منشن کر رکھی ہیں جو میں نے ان کی اوفیشلی ویب سائٹ سے کپی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سپیشل فیچر کی بات دیکھی جائے تو آپ کو کتنا دیر میں آپ کو لون کی رینج ہے ایک سال سے پانچ سال تک اور آپ کو اس میں کتنا ڈیٹیلز ہے ایزی ڈاکومنٹیشن جو آپ کو کوکلی پرسیجر ہے ان کا جو آپ کو ملے گا سٹینڈر چارٹر کی طرف سے الیجیبیلٹی کرائیریے کی بھی بات کریں گے آگے چل کے کہ آپ کو کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اور آپ کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ لازمی ہونا چاہیے یہ ساری ڈیٹیلز میں نے ان کی اوفیشلی ویب سائٹ سے کپی کی ہے اگر آپ ان کی اوفیشلی ویب سائٹ پر جانا چاہیں تو یہاں پہ اپلائی نوگے بٹن پر کلک کر کے جا سکتے ہیں لیکن یہی پہ سٹاپ کر کے بتا دوں کہ ہم انفرمیشن جنیٹ کرتے ہیں مختلف فانڈیشنز بینک کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کال کر دیتے ہیں یوسیٰ بھائی ہمیں یہ چیز بتائیے گا دیکھیں میں نے جو انفرمیشن ہی کٹھی کی ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ کینڈی اگر کوئی مسٹیک ہو کوئی ایسی چیز آپ کو نہ سمجھا رہی ہو تو کسی بھی اگر آپ لون کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا ہیلپ لائن سینٹر نمبر بھی شو کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دوں ہیلپ سینٹر پہ جب میں کلیک کرتا ہوں تو آپ کے پاس ان کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہے انکوائری کے متعلق اور ساری ڈیٹیلز وغیرہ آ جاتی ہے جو کہ آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی کیٹاگریز کے لیے اگر ان کی ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے تو نیچے یہاں پہ آ کے ان کا ہیلپ لائن نمبر مل جائے گا اگر آپ کو میتر سے کوئی ان کمپلیٹ چیز نہیں ملتی اگر کوئی کمپلیٹ چیز نہیں ہوتی تو آپ ان کو کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن اب بات دکھا جائے پاکستان کے کس سٹی سے ہیں اور آپ کو کیسے ملے گا پہلے آپ لوکیشن ان کا چیک کر لیں آپ کی سٹی میں ان کی برانچ ہے یا نہیں تو آپ آ کے فانڈ روڈ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کونٹیک کرنا چاہے بھائی ای میل آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو اپلائی کرنے کا ڈیٹیلز یہ ہے کہ جو میں نے آفیشن ان کی یہ والا ڈیٹا اپنی پیش پہ شو کروایا اس ٹیم آپ کی سکرین پہ ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ریٹ الیزیبیلٹی سپیشل فیچر ڈیٹیلز جو اس ٹیم آپ کی سکرین پہ ہیں آپ آ کے ون بائی ون سب کو ریڈ کر سکتے ہیں انٹرنس کتنا پڑے گا اور آپ کو کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ساری یہاں پہ لنک دے رکھے ہیں اپلائی نو کے بٹن پہ چاہے یہاں سے کلک کرتے ہیں یا اوپر سے کلک کریں گے لون لینے کے لیے تو ایزی ری پیمنٹ اپشن اینڈ انٹرسٹ ریٹس جو ان سے ہے آپ آ کے چاہے اس پہ کلک کریں یا اوپر کلک کریں تو آپ ان کے اون لائن اپلائی پہ پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ جا کے آپ چاہے میل ہیں فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے آئیڈی کار نمبر لکھیں گے موبائل نمبر ای میل ڈیٹ منت ایئر سیٹی آپ جب یہ ون بائی ون ٹائپ کریں گے تب یہ فارم فلنا ہونا شروع ہو جائے گا آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں بیسک انفرمیشنز کی پہلا یہ پیج آئے گا مور پرسنل ڈیٹیلز آپ سے پوچھا جائے گا ایمپلائیمنٹ ڈیٹیلز یعنی کہ آپ ڈیزنس کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں وہ سائی ڈیٹیلز پوچھی جائے گی لون کی ڈیٹیلز پوچھی جائے گی کہ آپ کو کتنا لون چاہیے ریفرنس کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ ڈاکومنٹیشن جو ان کی ریکوارمنٹ ہوگی آپ نے سارا چیک کرنا ہے اور ریویو کر کے آپ نے اپنے فارم کو سممیٹ کر دینا ہے یہ پیجز ون بائی ون جس طرح اس طرح بیسک انفرمیشنز کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے آپ کے پاس اس طرح کی مزید اور جو ون ٹو سری فور فائف سک سیون پیجز ہوں گے آپ آکے چیک کر سکتے ہیں چیک تب ہی ہوگا یہ نیکس پیجز تب ہی جائے گا جب آپ نے آکے پہلے پیج کو فیل کرنا ہے ایک بات یا رکھیں یہ جو سفارم ہے آپ نے اس کو پروپرلی فیل کرنے کے بعد آپ نے اس میں ریویو لازمی کر لینا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گل ڈیٹر سمیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے دکت ہوگی پرشانی ہوگی اور آپ کو پھر ظاہری بار ڈسٹرمنس کے بعد دوبارہ اپنا فارم سارا فیل اوٹ کرنا پڑے گا ریکوارمنٹس ٹرم پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر سارا جنرل ریکوارمنٹس آ جاتی ہے آپ کی اکیس سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے you must have wallet and active email id کہ آپ کی عمر اکیس سال سے زیادہ ہو اور آپ کا email active ہونا چاہیے have a valid پاکستانی mobile number آپ کے پاس mobile number valid ہونا چاہیے جو number on ہونا چاہیے have a credit card of a loan product from any bank for more than one year is standard salaries have a monthly income about 25,000 if you sell credit to standard charter bank یعنی کہ آپ کا کم از کم 25,000 سیلی ہونی چاہیے جو اگر آپ loan لینا چاہتے ہیں اور آپ کی monthly income اگر آپ پھر ایزمبل بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا پچاس ہزار ہونی چاہیے جانرلنم ٹرمز ண condition اور standart charter personal loan applications کے لیے جو آپ ٹرمز and conditions دیکھ رہے ہیں وہ آپ آکے یہاں پہ read out کر سکتے ہیں repeat that ان کے officially website پہ آپ جا کے یہ details وغرہ میں دکھا رہا ہوں جو کہ آپ آکے کل پر بھی سکتے ہیں پلیز ریڈ کیئر فولی دار ریکوارمنٹس اینڈ ٹرمز فور دیس اپلیکیشنز انہوں نے سپیشلی کہا ہے کہ کیئر فولی ہے کہ آپ اپنی ریکوارمنٹس و ٹرم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ریڈ آؤٹ کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ کی کوئی ریکوارمنٹ کے مطابق آپ الیزیبل نہ ہو اور آپ لون لے رہے ہو اویسلی یا ان کی بھی اپنی ریکوارمنٹ ہے جو آپ نے بہت پرپرلی ان کو سمجھ لینا ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان سے تبھی اپلائی کریں جب آپ ان کی ریکوارمنٹ پر پورا اترتے ہو اور اگر آپ ان سے آگے مزید کوئی انفرمیشنز لینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کے مین پیج پر ہیلپ لائن نمبر ہے جو کہ آپ کال کر کے بھی ان کو پوچھ سکتے ہیں یہ تھی انفرمیشنز پرسنل چارٹر اکاؤنٹر کی چارٹر اکاؤنٹ سٹینڈر چارٹر بینک لون کی طرف سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید اس طرح کی اور لون کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو اس ویب سائٹ پر وزٹ کرنا ہوگا جو کہ کافی یہاں پر لون کی ویڈیو دے رکھی ہے اس طرح کی مزید اور انٹرسنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب رکھیں اور بیل آئیکن پر کلک رکھیں مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اس کے لیے معذر چاہتے ہیں لیکن آپ کارلی مجھے اگر کسی کے پاس نمبر ہے تو مجھے کال کر کے ڈسٹراب اس لیے نہ کیا کریں کہ جو انفرمیشنز میں پاس کٹھی ہوتی ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں اور مزید انفرمیشنز کے لیے آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر ملتے ہیں اگلی انٹرسنگ ویڈیو تک 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 اپنا بہت زیادہ خیال مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد اور چینل کو سبسکرائب رکھئے گا